ہلو فینس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے نح پی سی لیمیٹڈ کے لیے لیکن سٹارٹنگ کریں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹیڈی اکاؤنٹ اوپنن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دے ہوئے لنک کو کلک کر کے آپ چاہیں تو اب سٹاک میں اکاؤنٹ اوپنن کرا سکتے ہیں آفر چلا ہوگا آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں دوسری چیز کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے گا اس سے آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں گی دوستو انہ پی سی لیمیٹڈ کے اندر اگر ہم بات کریں شیئر ہولڈنگ پیٹرن کی تو دوستو سیونٹی پوائنٹ نائن فائی پرسنٹ ہولڈنگ پرموٹرز کی ہے پبلک شیئر ہولڈنگ نائن پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے ڈومیسٹک انسٹیوشنل انویسٹر ہولڈنگ ہے 15.18 پرسنٹ اور فورین انسٹیوشنل انویسٹر ہولڈنگ ہے 4.29 پرسنٹ یہ لیٹیسٹ ڈیٹا دوستو جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کوارڈر کا دوستو آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا لازٹ ٹریڈنگ سیشن میں کیا کچھ ہوا دیکھئے تھرسٹے کے دن لازٹ تھرسٹے کو یہ اپن ہوا تھا ٹوانی سیون پوائنٹ دبل فائی کے اوپر 27.65 کا ہائی اور 27.20 کا لو بنائیا 28,35,567 ٹوٹل نسی کے اوپر وولیم ٹوٹل اس کی مارکٹ کے پہ 27,523 کرو روپے اور اس کا 50 روپے لو 19.70 کا اور ہائی ہے 28.60 کا بند ہوا 27.40 کے اوپر دوستو اس کمپنی کے پاس ابھی کی تائم میں کتنا existing debt ہے اگر آپ پوچھیں گے تو بتانا چاہوں گا 23,362.78 کرو روپے اور اس کو لے کر کے ایک خبر ہے آئیے اس کو جانتے ہیں دوستو خبر یہاں پہ یہ ہے کہ NHPC جیسا کہ آپ کو پتا ہے National Hydroelectricity Power Corporation یہ ایک طریقے سے دیکھا جا تو currently اگر ہم اس کے پورٹ فوریو کی بات کریں دوستو تو NHPC جب ہے 24 operational stations کے اوپر کام کر رہا ہے یعنی 24 power stations ہے جو اس کے operational ہے جس کی total installed capacity ہے 7071 megawatt اور 6000 megawatt کے اور کچھ اس کے پاس projects ہیں ملا کر کے جن کے اوپر ابھی بھی construction work چلیا ہے یعنی وہ ابھی طریقے پوری طریقے سے تیار نہیں ہے they are in construction stage تو دوستو یہاں پہ ایک خبر یہ نکل کے آ رہی ہے کہ NHPC جو ہے کچھ private projects ہیں جیسے کی 4 private projects ابھی میں بتاؤں گا آپ کو ان کو یہ take over کرنے کے لیے offer دے رہا ہے state run national hydroelectricity power corporation NHPC limited has proposed to take over 4 private sector projects worth 6000 megawatt دوستو 6000 megawatt capacity والے power projects یعنی 6000 megawatt 6000 megawatt capacity یہ ملا کر کے ہے اور یہ جو 6000 megawatt capacity کے جتنے projects ہیں یہ سارے کے سارے lot کے گئے تھے جندل power کو KSK energy کو اس کے علاوہ ہیمی گری hydro energy کو ارورانچل پردیش اور سکیم کے اندھا تو دوستو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو NHPC نے power ministry کو directly inform کیا ہے کہ یہ جو projects ہیں جو ان companies کو offer کیا گئے ہیں یہ techno commercially viable لگتے ہیں اور اس کو لے کر کے mutually agreed terms کے آدھار پر take over کیا جا سکتا ہے سرکاروں اور private power companies کے ساتھ یعنی private power companies اور سرکاروں کے ساتھ ملے کر کے mutual agreement کے آدھار پر ان projects کو viable ہیں جو کی techno commercially take over کیا جا سکتا ہے ایسا NHPC نے update کیا تھا دوستو یہاں پہ بتانا چاہوں گا آپ کو private companies جو ہیں یہاں پہ NHPC کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ private companies جو ہیں ان powers ان projects کو develop نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ یہ کافی difficult ہے ان کے لیے اور NHPC نے کہا ہے کہ یہ جو projects ہیں یہ اس کے خود کے جو existing اور ongoing projects ہیں اس کے کافی قریب ہیں کافی nearby ہے اور یہ easy ہوگا اس کے لیے implement کرنا اور operate کرنا right تو یہاں پہ جو private projects جو developers ہیں یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو NHPC private جو project developers ہیں انہوں نے offer کیا تھا projects کے لیے for takeover by the state run hydro power firm for implementation یعنی NHPC کو ویلی کے اندر یہ اربنانجل پردیش میں ہے یہ دونوں کی دونے جو projects ہیں یہ بالکل بھی ایک طریقے سے دیکھا جاتا ہے joint venture کے روپ میں operate کیے جانے تھے اس state governments کے ساتھ مل کے اور یہ دونوں projects جو ہیں NHPC کے جو خود کے وہاں پہ multi purpose project جو ہے implement کیا جا رہا ہے دیبانگ ویلی کے اندر اس کے کافی زیادہ نزدیک مانے جاتے ہیں مانے جا رہے ہیں اور اسی لئے شاید NHPC جو ہے اس کے اوپر ہاتھ ہاج مانا چاہتا ہے right تو یہاں پہ NHPC جو ہے یہ geographically اور logistically اگر synergies کو لے کر کے کافی زیادہ cost optimize ہو جانے کی بات کر رہا ہے اور جس کے چلتے آگے جو کچھ ہوگا وہ ہم لوگوں کو پتا چل جائے گا دیکھیں بات چیت کرنے سے بات بنتی ہے اگر سرکاریں چاہیں گی private companies چاہیں گی تو definitely یہ project جو ہیں NHPC کو take over کرنے دیا جا سکتا ہے تو دوستو یہ ایک update ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو پتا notice کرنے چاہیے کہ NHPC نے take over نہیں کیا ہے بلکہ take over کرنے کیلئے proposal رکھ رہا ہے سرکار money ministry power ministry کے سامنے اور private companies کے سامنے اگر ان کو منجور ہوتا ہے تو definitely یہ project جو ہے NHPC کے جھولی میں آ جائے گا اگر آپ کو یہ update اچھی لگی ہو NHPC کو لے کر latest update ہے دو دن چار دن پرانی ہو سکتی ہے زیادہ latest میں دو چار دن پرانی مان کے چلیے دوستو اتنا ups and downs چلتا ہے اگر آپ کو یہ content اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو like کر کے encourage کر سکتے ہیں and اپنا خیال لکھئے take care